السلام علیکم دوستو تاریخ میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو خود تاریخ کا حصہ بن کے ماضی کی بھول بلیوں میں بھول جاتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تاریخ کو خود لکھتے ہیں اور دنیا میں انہی ہیروز کو یاد رکھا جاتا ہے جو اپنی تاریخ کو خود لکھتے ہیں وہ آتے ہیں وہ لڑتے ہیں اپنی تاریخ لکھتے ہیں دنیا میں یہ ایک فیکٹ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ کا جو سچ ہے وہ ہر قوم کا ایک اپنا سچ ہے وہ ہر قوم نے اپنے نظریے کے مطابق لکھا ہے آج ہم گجر تاریخ کیوں انتھروپالوجی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے ہسٹری آف گجرز وہ خاص طور پر سپیشلی صرف اور صرف انتھروپالوجی کے اوپر بیس کرے گا انتھروپالوجی یہ ہے کہ دنیا کی ابتداء کیسے ہوئی اور انسانی جو ہے وہ نسلیں وہ کس طریقے سے وجود میں آئیں انہوں نے کس طریقے سے کس علاقے سے کس طریقے سے مائیگریشن کیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ اس میں جو ٹریک ریکارڈ ہے گجر قوم کے اوپر یہ بالنمبر ٹریک ریکارڈ ہے اور اگر آپ کہیں کہ ہندوستان کی جو ہے سب کانٹیننٹ کی جو قومیں ہیں عباد ہیں جو اس میں اس میں سے اگر کسی قوم کے اوپر اس سوالے سے سب سے زیادہ کام ہوا ہے یا جس قوم کے اوپر سب سے زیادہ سوالے سے لکھا گیا ہے تو وہ گجر ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک چونکہ یہ ایک بڑا لمبا اور طویل ٹاپک ہے اس کو تھوڑے سے مختصر وقفے کے اندر جو ہے ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری ہر ویڈیو کے اندر ہم لفظیں گجر کو جو ہے وہ بار بار ڈسکس کرتے ہیں اس لفظ کو ڈسکس کرنے کا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے ہم انتھروپالوجی کے حوالے سے آرکیالوجی کے حوالے سے لنگویسٹک کے حوالے سے مطلب کسی بھی حوالے سے جب گجر قوم کے اوپر تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو ہمارا بنیادی چیز ہوتی ہے بنیادی نکتہ ہوتا ہے وہ لفظیں گجر ہی ہوتا ہے اس لیے ہم اس لفظ کو اپنی ہر ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمیں جو بھی ہماری تحقیق ہو رہی ہے اس میں یہ لفظ ہمارا مرکز رہے لفظ گجر کا ہم پہلے بھی مطلب بتا چکے ہیں اپنے دشمن کو تباہ کرنے والا جنگ جو بہاتر کے لیے یوز ہوتا ہے کیا ہماری یہ جو تحریف ہے جو سن سکرٹ کے اکارڈنگلی ہم اس کو کرتے ہیں کیا یہ انتھروپالوجی اس چیز کو ثابت بھی کرتی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے ہم آگے جو ہے آج کی جو اپنی ویڈیو ہے اس کے اندر دو تحقیقیں لے کے چلیں گے ایک بائبلک سٹڈی کو لے کے چلیں گے دوسرا جو ہے ہندو میتھ جو ہے اس حوالے سے ان دو ٹاپکس کو کور کریں گے اور انہی سے اس چیز کو دیکھیں گے کہ آیا جو ہم یہ دیفنیشن دیتے ہیں کہ دیسٹرائر آف اینیمی is it possible کیا یہی ایکچول ورڈ ہے یہی اس کے میننگز بنتے ہیں یا یہ صرف ایک میتھ ہے کہانی ہے ایک سٹوری ہے نسل انسانی کی آغاز کے بارے میں تین چار قسم کی تھیوریز ہیں جس میں سے ایک بائبل کی دوسری اسلام کی تیسری ہندویزم کی اور چوتھی دیگر جو مذاہب ہیں ان کی ایک تھیوری ہے لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہودیت کی یا اسلام کی یا بائبل کی جو تھیوری ہے سائیت کی جو نسل انسانی کے شروع کے حوالے سے جو تھیوری ہے وہ ایک ہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں کچھ باتوں میں بعد میں آکے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن شروع کے حوالے سے کوئی نہیں ہے اس لیے جو آج ہم تھیوری لے رہے ہیں وہ اولڈ ٹریٹی جو بائبل کی ہے اس میں سے تھیوری لے رہے ہیں اس کے اکورڈنگ لی یہ ہے کہ اللہ رب العظم نے جنت میں سے چار نہریں نکالیں جنت کا جو دریاں ہے اس میں سے چار نہریں نکالیں یا چار دریاں نکالیں ان میں سے ایک دریاں نیل ہے جو مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یا ملکوں میں بیٹھتا ہے دوسرا دریاں دچلہ ہے جو عراق اور ان علاقوں میں بیٹھتا ہے تیسرا دریاں جہون ہے جو اس کے اوپر اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ دریا جو رشیہ کے اندر اور اس کے جو سراؤنڈنگ کی ریاستیں ہیں ان میں کچھ کہتے ہیں نہیں یہ ایتھوپیا کا جو ایریہ وہاں پہ ہے اور چوتھا جو دریا وہ دریا عام ہوئا ہے اب بائبل یہ کہتی ہے کہ دریا جو اہون کے کنارے پہ اللہ رب العزر نے قومِ کوش کو عباد کیا اور کوش جو تھا یہ کوش بن حام بن نو ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کا جو بیٹا ہے حام ہے اس کی نسل میں سے جو ان کا پوتا ہے وہ کوش تھا اسی قومِ کوش نے کا علاقہ چارٹ تھا جو دریا نیل کے اوپر کا علاقہ تھا اور وہاں سے جو قوم چلی جو دنیا کی نسل چلی انہوں نے اپنے آپ کو خشتری کہلائی یہ بائبل کا جو جنسس کا باب ہے دس اس کے مطابق کہ نو کے جو پوتے کوش کے اس کے تین بیٹے تھے جس میں سے ایک کا نام تھا رامہ یا رام یا ڈیڈا اور نمرود اور ان کو پرانی جو ہے افرو ایشین جو افریقہ اور ایشیا کی پرانی اقوام ہیں جو قدیم ترین قوم میں ہیں ان کے بادشاہ بھی بولا جاتا ہے اور کہا ہے یہ جاتا ہے کہ یہ ان کے بادشاہ بھی تھے یہ ان کے مبلغ بھی تھے تبلیغ کرنے والے ان کو اسلام کی دعوت اپنے مذہب کی دعوت دینے والے تھے یہی لوگ تاجر بھی تھے اور بہت بڑے ہنر مند بھی تھے اور یہ اپنے وقت کے قدیم ترین لوگ اور طاقتور ترین لوگ تھے ابھی اس تھیوری کے اوپر آپ کو اختلاف ضرور ہو سکتا ہے لیکن پھر بعد وہی عادتی یہ ایک تھیوری ہے کہ قوم میں کوش سے آگے خشتری چلے خشتریوں سے کوشان ہوئے اور کوشان اور ہن اور کھٹان ایک ہی قبیلہ تھا ایک ہی طرح کے لوگ تھے انہوں نے مل کے آگے گجر پرتہار کی بنیاد رکھی ان باتوں کو اب ہم ثابت کیسے کر سکتے ہیں اور ان باتوں کے اوپر آج ہم نظر سانی کرتے ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس نتیجے پر پہنچتے ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں بائبل کی جو اولڈ ٹریٹی ہے یا جسے ترات بھی کہتے ہیں یہ تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار قبل مسیح کے اندر اتری ہے یا نازل ہوئی ہے اسی طرح سے جو رمائن ہے اس کا بھی زمانہ جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق جو میں نے پڑھا ہے یہ تقریباً پندرہ سو قبل مسیح میں لکھی گئی ہے کہ تقریباً یہ ان کا زمانہ آپ ایک ہی کہہ سکتے ہیں اس لئے میں نے بائبل کے بعد جو دوسری بک ہے وہ رمائن لیے جو مجھے بے حوالہ جات ملے ہیں ان کے اکارڈنگ جو میں اس کو سامپ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رمائن یہ کہتی ہے کہ شیطان اور دیوتاؤں کے درمیان میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں راجہ دشرت اور گجر ایک ساتھ مل کر شیطانوں سے لڑے تھے اور جو گجر تھے انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اس جنگ کے اندر اپنے جوہر دیکھائے یہاں تک کہ بڑے بڑے جو سورما تھے جو جنگ جو تھے ان کے سامنے سر جکا گیا اسی طرح سے جو دوسری حوالہ جات ملتے ہیں وہ مہابارت کے اندر ہیں کہ اس کے اندر بھی گجر جوہاں وہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑے اور پھر جو کرشن ملوان ہیں ان کے ساتھ وہ مل کر میں تھورا اور دوارکا کی طرف چلے گیا اور انہوں نے گجرات کو عباد کیا اور خود کو گجر کہلائیا اب ہمارے سامنے دو جوہاں وہ اینگل آگئے ایک بات کے دو پوائنٹ آف ویو آگئے اب ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جوہاں وہ مشترک کیا ہے دونوں چیزوں کے اندر آپ کو ایک بات مشترک ملے گی وہ یہ کہ گجر جو ہیں وہ خشتری ہیں یا قوم کوش سے ہیں یا ان کا طول کسی سے بھی ہے وہ بہادر ضرور ہیں وہ عظیم جنگ جو ہیں دوسری جو ان کے اندر common factor ہے وہ یہ ہے کہ گجر قدیم ترین ہے جب ہم کسی قدیم ترین قوم کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے اندر سے کہ گجر مقامی ہیں یا باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ سوال ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اگر رمائن کے اندر گجروں کا حوالہ ہے تو وہ بھی تقریباً آج سے پہنتیس سو سال پرانی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہنتیس سو سال پہلے جو ہے وہ گجر اس علاقے کے اندر آ کے آباد ہو گئے تھے اگر ہم گجروں کو آرینز اور اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گجر کم از کم پانچ سے آٹھ ہزار سال پرانے اس علاقے کے اندر ہیں تو ان ساری باتوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں جب مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گجر اس علاقے میں قدیم ترین قوموں میں سے ایک ہیں تو جو قوم جتنی قدیم ہوتی ہے تو اس کی تاریخ کو ڈومنا کنگالنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اب اس بیعت سے کیا فرق پڑتا ہے کہ گجر وستیشیات سے آیا تھے یا کہاں سے آیا تھے اور کیا ہوا تھا ان ساری باتوں سے ایک چیز سے ہمیں پتہ جاری ہے کہ ہم قدیم ترین قوم میں سے تعلق رکھتے ہیں ہم بہادر تھے ہم نے بڑی بڑی حکومتیں قائم کی ہیں ہمارے فوٹ پرنٹس دنیا کے اندر پورا ملتے ہیں اب ہم ان دونوں تھیوریز کو اگر ایک نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ 3500 سال پہلے جو ہے وہ گجر قوم جو ہے وہ کوش کے علاقے سے قوم کوش نے مائیگریشن کی وہ انہوں نے ہجرت کی اور ان علاقوں میں آئے اب وہ ہجرت کتنی دیر پہلے ہوئی تھی اس کے اوپر ہم اگلی سلائیڈ میں بات کرتے ہیں ایک بائبلک انتھرپالوجسٹ ہے ایلک لینزلے اس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے نیکس جو ہے ہمارے سلائیڈ جو ہے اس کے اندر ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ ہجرت کتنی پرانی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مشہور انتھرپالوجسٹ جو ہے لینزلے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے اس نے ایک تھیوری یہ پیش کی کہ ویجے یا خشتریہ ایک سلطنت تھی اس کے جو لوگ تھے جن کے باپ دادہ جو تھے وہ دریاں نیل کے اوپر کے چارٹ کے علاقے میں رہتے تھے وہاں کے جو خشتریہ ہیں وہاں سے میسوپیٹیمی ہیں اور چائنہ تک پھیل گئے یہ لوگ وہ ان کی خوبیوں میں یہ لکھتی ہے کہ یہ لوگ عظیم جو تھے جنگ جو تھے وارئر تھے اسی طریقے سے یہ لوگ جو سمندروں کے مسافر تھے سمندروں میں سفر کرنا ان لوگوں نے شروع کیا ہے کیونکہ یہ تاجر تھے اس کے کارڈنگ دی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ لوہے کے ٹریڈر بھی تھے تجارت کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کمال کے ستارہ شناس بھی تھے ستاروں کی مدد سے رستے نے نکالنا اور کان کنی کے بھی یہ لوگ ماہر تھے انہی لوگوں نے احران کی تھے تعمیر شروع کی اس میں وہ پھر آگے چل کے بتاتی ہے کہ نیل سے لے کے جو آپ کو میسوپیٹیمی اور ترام تک جو پھیلے ہوئے ہر طرف جورجیا میں احران پھیلے ہوئے وہ سارے ان لوگوں کے تعمیر کر دیں اسی طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے جو ممیز ہوتی ہیں جو ممیز بنا کے اپنے حکمرانوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ احجاد کی ہے وہ کہتے کہ جو وسطی ایشیا یا سینٹرل ایشیا کے جو کوشان ہے وہ خود کو جو ہے وشہ یا وجیتہ بولتے تھے اور اسی سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ وہی خشتری ہے اور وہی وجیتہ ہیں یہ ایک بڑا لمبا آرٹیکل ہے اس کا جس میں سے میں مختصر کر کے اس کے جو ہے پہلو وہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کہتے کہ یہ لوگ تقریباً ایک سو سی قبل مسید سے تیس اسوی کے درمیان میں ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ پھیل گئے تھے پھر ان میں انٹر میریجز جو تھی جو رولنگ کلاس تھی ان کے رائل ہرسز تھے ان میں انٹر میریجز ہوتی تھی اب وہ جو رولنگ کلاسز تھی وہ دو جو آپ گروہ کہلیں یا دو حکمران خاندان تھے ان میں سے کچھ تو جو ہے سینٹرل ایشیا چائنہ یورو ایشین ایریا جو ہے میڈل ایسٹ اسی طریقے سے سب کانٹیننٹ جو ہے یہاں سے جپان تک پھیل گئے جو دوسری سائیڈ کے جو لوگ تھے وہ مٹگاس کر بہو نیو ایڈون ایشیا کی طرف چلے گئے وہ کہتے ہیں چونکہ یہ لوگ تاجر بھی تھے سمندروں کے مسافر بھی تھے اس کے ساتھ یہ لکھاری بھی رائٹرز بھی تھے تو ہو سکتا کسی بھی وجہ سے ان میں اپس میں اختلاف ہو گیا ہو یا نئے منڈیوں کی تلاش میں یا نئے علاقوں کی تلاش کی وجہ سے یہ اپس میں الگ الگ ہو گیا ہو اسی وجہ سے وہ کہتی ایک اور قبیل ہے جس کو آنن یا انون یا انہوں لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں نسل انسانی کی قدیم ترین جو جینیاتی نسبت ہے ان لوگوں میں ملتی ہے وہ بھی اسی دریہ نیل کا جو علاقہ چارڈ ہے وہی ان سے پھیلی ہے تو وہ کہتی کہ ان کا جو بیس ہے ان سب کی جو چینیٹکس ہیں جنسیس تھیوری کے اکورڈنگ یہ لوگ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں جو مختلف ناموں سے مشہور ہو گئے اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی سلطنتیں قائم کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنے حکومتیں بنائیں ایون کے میسوپرٹیمیا کی جو ہے اس کے بعد جو آنے والے مصر کی تہذیب بابلونینوا کی تہذیب وہ انہی لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں پھر انہی میں سے کچھ جو لوگ ہیں اسی گروپ کے وہ حاکو اکانو جو جزائر ہیں کینیڈا کے وہاں تک پھیل گئے کہ مطلب پوری دنیا کے اندر یہ لوگ مختلف سطوں سے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پھیل گئے ہیں وہ چونکہ ہم یہ بائبلک سٹڈی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ لی کے ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ دادا تھے وہ اسی جو ہے خشتری جو ہے یا ویجے یا ویشا یا انہی لوگوں میں سے ہیں اور یہ لوگ افریقہ کے اندر ایشیا کے اندر میڈل ایسٹ کے اندر یہ لوگ مختلف علاقوں سے مختلف طریقوں سے پھیلتے چلے گئے ہیں تو بلانن کا وہ مطلب کہتی ہے کہ انہوں لوگوں کی سلطنت یا علاقہ اسی طریقے سے وہ کہتی ہے کہ بلگاریا کا مطلب ہے گاریا گجروں کی سلطنت یا علاقہ وہ اس میں جا کے پھر مزید اس کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرتی ہے کہ کشان اور خشتری جو ہیں میں کس ایریا میں پھیلے تو اس نے اس کی بیسکس جو لی ہیں جو بنیادی وجہ ہے اس کی ایک تو جنگجو ہونا لڑنا حالات کے ساتھ لڑنا اپنی سلطنتیں قائم کرنے کے لیے لڑنا دوسرا پھر جب ایک بندہ سمندروں میں سفر کرتا ہے تو آج سے اگر آپ ستر ہزار سال یا ایک لاکھ بیس ہزار سال پہلے دیکھتے ہیں تو یہ لوگ پھیلتے چلے گئے تعمیر کرتے گئے لیکن جب ہم ان ساری چیزوں کو انتھروپالوجی کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا ایک کانٹیسٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک سمیٹری ان کے اندر پائی جاتی ہے آپ اس کو پیرامیڈز کی حوالے سے دیکھتے ہیں تو پیرامیڈز کی ایک پوری آپ کو فیلڈ ملتی ہے جو پوری ایک چین ہے جو پھیلی ہوئی ہے کہ اس میں دیکھا جاتا تھا وہ اپنے مقبرے کس طریقے سے تعمیر کرتے ہیں مقبروں کے اندر کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں کن چیزوں کو لے کے چلتے ہیں ان ساری چیزوں کو ڈفائن کر کے ان کے اوپر ایک سٹڈی بنا کر کے تو اس کے مطابق یہ ارپورڈ نکالی گئے جو تھوڑی سی اس میں سے ہے حوالہ جات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہاں پہ اب کشان یا خشتری ان کے اندر کوئی کنیکشن بھی ہے کوئی اپس میں ان کا ریلیشن بھی ہے یا کہ یہ صرف ایک آنی ہے اس کے اوپر وہ لکھتی ہے کہ جو کشان یا خشتری یا کسانہ بیکٹیریا کے جو چائنہ تک پھیلے ہوئے ہیں یہ سارے جو ہے پانچ قبل مسیح سے لے کے پچاس اس بھی تک جو ہے ان علاقوں کے اندر پھیلنے ہیں سارے یہ چارڈ کے علاقہ سے انہوں نے ٹیول کرنا شروع کی ہے یہ میڈل ایسٹ کے اندر آئے میڈل ایسٹ سے یہ جو ہے یوری ایشیا سینٹرل ایشیا اور جو ہے نورترن چائنہ سودرن سائیڈ پہ ان سارے علاقوں کے اندر پھیل گئے اب ان کے اندر وہ کنیکشن کے ان چیزوں میں ڈونڈتی ہے وہ پیرامیٹس جو تھے ایرام جو تھے ان کی تعمیر ان سارے علاقوں کے اندر ملتی ہے جو نائجر سے لے کے بوسینی اور چائنہ تک پھیلے ہوئے اسی طریقے سے جو ان کے ممیز بنانے کے طریقے تھے جو ممیاں یہ بناتے تھے ان کو محفوظ کرتے تھے یا ان کا جو کلوتھنگ تھی جو ڈریسنگ تھی ان کی اسی طرح سے چہرے کی جو شناخت ہے چہرے کی جو شباحت ہے اور ان کا جو سکن ٹون ہے اور ریلیجیس پریکٹس جو تھی ان ساری چیزوں کو جو ہے کشان یوچیوں کی ہو یا خشتریوں کی ہو یا جن کو ہم وجیتہ یا وجینا یا وشا یا اینوں کہتے ہیں ان ساب میں سیملارٹیز پائی جاتی ہیں ان میں جو ہے جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کے لینگویسٹک کے حوالے سے جب ان چیزوں کو دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سارے لوگوں کے اندر کئی نہ کئی کوئی نہ بہت سی قدریں جو ہیں وہ آپس میں مشترک ہیں بہت سی چیزیں جو آپس میں ملتی ہیں میں بار بار ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو تھیوری ہم لے رہے ہیں یہ اول ٹریٹی بائبلک کے اکارڈنگ ہے اس پہ بہت سارے لوگوں کو اپنے ویوز کے حوالے سے اپنی چیزوں کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس میں ہم ایک جو انترپولوجسٹ اس کی رائے کو لے کے چاہ رہے ہیں اس کی رائے یہ ثابت کرتی ہے کہ جو خشتری ہیں جو کشان ہیں جو وجیتنا ہیں جو اینو ہیں ورڈ کے اندر جو لوگ یہ انشن ہسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں قدیم ترین ہسٹری کی بات کر رہے ہیں تو جب ہم اس پیڑیر کو ڈسکس کرتے ہیں تو چونکہ ہمارے پاس جو پروف ہوتے ہیں وہ یہی پیرامیڈز ہیں جو دنیا کے اندر آج باقی ہیں یا وہاں سے ملنے والی جو چیزیں ہیں جو سکھیں ہیں جو لباس ہیں یا وہاں پہ ملنے والی جو تصویریں ہیں ان سے ہم نتائج اخص کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان رزلٹ جو نتیجہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ اختلافات ہو سکتے ہیں کوششنز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم فردر ڈسکس کرتے جائیں گے لیکن ان ساری چیزوں میں ابھی تک جو ہے میں نے اور بھی بہت ساری جو چیزیں انترپالوجی کی جو چیزیں ہیں ان کو سٹڈی کیا ہے اور دوسرے لوگوں کے جو ویوز ہیں ان کو بھی سٹڈی کیا ہے تو مجھے ساری سٹڈی کے اندر دو تین چیزیں نظر آئی ہیں جن کی ویسے یہ مجھے سٹڈیز اپیل کرتی ہیں یا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے پہ مجبور ہوں وہ یہ ہے کومن چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ قبیلہ جس کے ہم بات کرنا جس کا آج مجودہ نیم گجر ہے ٹھیک ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ اپنے حالات کے ساتھ لڑنا جانتے تھے یہ کبھی بھی ہارنا نہیں جانتے تھے اس لئے وجیتہ کہلاتے تھے ٹھیک ہے یا گریٹ وارئیرز کہلاتے تھے یا گجر کہلاتے تھے دوسرے ان کے اندر جو ہے مائیگریشن بہت زیادہ تھی کہ مطرس مندروں کے ذریعے رستے نینے رستے تلاش کرنا نئی حکومتیں قائم کرنا تیسرا جو ان کے اندر ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر جو کشمیر کے گجر ہیں ان کے لباس کو لے کے آپ ٹریک کرنا شروع کر دیں تو پتہ چلے گا کہ نورت یورپ تک جو پوری بیلٹ بنتی ہے سلک روڈ کی اس کے اوپر پورے وہی ایک ہی لباس کے آپ کو نشانات جگہ جگہ ملیں گے گوجریز بان کو لے کے آپ ریسرچ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پورے اس ریجن کے اوپر جو ہے سلک روڈ اور اس طرح کے سارا علاق وہاں پہ یہ ملیں گے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ افریقہ کو جب سرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو کسانہ جو ہے کشان جو ہے کسانہ جو ہے یہ لفظ آپ کو جگہ جگہ پہ ملتے ہیں اس کے فوٹ پرینٹس ملتے ہیں ان ساری چیزوں کو ملتے ہیں یہ ایک غلط کونسپٹ ہے کہ افریقہ کے اندر جو ہے شاید صرف کالے لوگ ہی بستے تھے ایسا نہیں ہے نسل انسانی کی تین قسمیں ہیں جو انتھرپالوجی کے حوالے سے ان لوگوں نے ڈفائن کی ہوئی ہیں جس میں سے ایک نیگرو ہے وہ کالے ہوتے ہیں ایک کوکشین نسل ہے یہ جس نسل کی ہم بات کریں یہ کوکشین ہے تیسری منگول ہے اب ہمارے خطے میں آکے کوکشین اور منگول کو جو ہے وہ اپس میں مکس کر دیا جاتا ہے ان کا مکسر بنا دیا جاتا ہے کہ اگر ہم چائنہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو منگول ہی کنسیڈر کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ چائنہ کے اندر صرف منگول یا منگولین نسل کے لوگ نہیں ہیں وہاں کے جو ہن ہیں وہ منگولین نسل کے لوگ نہیں ہیں آپ ان کو انڈوس ایتھن کہتے ہیں یا آریانز یا ایرانین نسل کہتے ہیں وہ نہیں ہیں اسی طرح سے وہاں کے جو کھٹان ہیں ان کی نسل وہ نہیں ہیں کوشانوں کی نسل منگول نہیں ہیں اس لیے جب آپ اس کانٹسٹ کو ان چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ نسل جس کے بارے میں ہم بات کریں یہ کوکشین ہے ہمیں کوکشین نسل کے فٹ پرنٹس پوری دنیا کے اندر ملتے ہیں ہم اس کوکشین نسل کو اس گجروں کی ہسٹری کے حوالے سے اس نائم پہ چکے موجودہ ورڈ کے اندر وہ جو کوکشین نسل کے اندر لوگ تھے وہ کسی بھی طرح سے اگر موجود جو ہیں ان میں سے گجر واحد وہ کاسٹ ہے وہ نیشن ہے جو آج بھی اپنے انہی اصولوں کے اوپر اسی طریقے کے اوپر کھڑی ہے اس لیے یہ ہماری جو ہے ڈسکیشن کا موضوع ہے اس سے ہمیں ہمارے فٹ پرنٹس ملتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے آپس میں مکس اپ نہ کریں ہم کوکشین کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوکشین کے کانٹسٹ میں اس کو دیکھیں نہ کہ منگول یا نیگرو کے کانٹسٹ میں لے جائیں اسی طریقے سے یہ اسی جو ہے آرٹیکل کے اندر کشتی کشان کونیکشن جو ہے اس کے اندر یہ بڑا کلیر ہے کہ ہمارے جو مذہب ہیں اس کے اوپر بڑے کانسیپٹ ہیں کہ ہم سورج کے پجاری تھے ہم سورج کو پوچھتے تھے اسی لیے سورج ونشی کے لائے ایسا نہیں ہے حالانکہ ایسل میں یہ تھا کہ وہ جو وجیتہ تھے وہ جو کشان تھے وہ جو کخشتری تھے وہ جو واریس تھے یا گجر تھے وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم دنیا کے اوپر ایسے ہی ہیں حکمران ہیں جیسے سورج باقی سارے ستاروں کے اوپر حکمران ہیں ٹھیک ہے ہم ابھی سائنس کی اس بحیث میں نہیں پڑھتا ہے کہ سورج سے بڑے بھی ستاریں ہیں یا کچھ اور نہیں اس ٹائم کے آپ آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے میں دیکھیں تو سورج سب سے چمکدار ستارہ جو اس زمین کے اوپر نظر آتا تھا ہم نے تو وہ خود کو اس لیے سورج کہلاتے تھے کہ ہم یہ جو خاندان ہیں ان کے اندر سورج ہیں ہمارا وہیں سے وہ جو ہے سوریہ ونشی یا سورج بنسی یہ جو ٹرنز ہیں یہ ان کا اغاز ہوئے ہیں تو اس میں اس چیز کو لے کر آجانا کہ ہمارا مذہب بھی شاید یہ تھا کہ ہم سورج کو پوچھتے تھے وہ ایسا تھا ایسا نہیں ہے یہ بعد میں کہانیاں بنا دی گئیں پھر ان کہانیوں کو پروف کرنے کے لیے اس کے اوپر کہانیاں بنائی گئیں اس طریقے سے برت ہوئی اس نے ایسے کیا یہ ساری کہانیاں ان کا حقیقت سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے وہاں پہ ہم جب ان کے مذہب کے اوپر ڈسکس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا مذہب جو ہے وہ خاندسنن رید دے گیا تو حید کا جو ہے وہ مذہب تھا جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے لینسلیک اکارڈنگلی کشان جو ہیں یہ خشتری جو ہیں ان کی یہ مائگریشن افریقہ سے ٹورڈز یورو ایشیا ساؤتھ ایشیا اور چائنہ تک جو ہے یہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار سال سے ستر ہزار سال کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کو وہ ایک ٹریڈر کے طور پر لیتی ہے گریڈ پیرمیٹس کے بیلڈر کے طور پر لیتی ہے ان ساری باتوں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے آج جو ہم اکثر جو لوگ ہیں وہ کویسٹن یہ کرتے ہیں کہ یہ کیا گجر یہاں کے مقام نہیں ہے یا لوکل ہیں یا فارنر ہیں تو ان ساری باتوں سے ابھی تک یہ پروف ہو رہا ہے اگر کوئی مائگریشن ستر ہزار سال یا ایک لاکھ بیس ہزار سال پرانی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اب یہ لوکل نہیں ہے یہاں کے جبکہ ہم جب ہندوستان کی تاریخ کی سب کانٹیننٹ کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف ڈسکس پچھلے سات آٹھ ہزار سال کو کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے بھی بلکہ پانچ ہزار سال کو ہڑپا یا مونجوڈارو کی جو تاریخ ہے اس سے سٹارڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو لے کے اس سے چار رہے ہوتے ہیں لیکن اسی خطے کے اندر جو گجر ہیں یہ میں نے ہائی لائٹ کی ہوں میں اس کے ورڈز ہر جگہ پر ان کو آپ گوگل کے اوپر جس اتنا لکھیں اتنا کریں آپ کے سامنے یہ سارا بلوگ اوپن ہو جائے گا اس کے اندر یہ جتنے ریفرنسز میں نے لی ہے مختلف آرٹیکلز آپ دیکھتے جائیں گے ان سارے آرٹیکلز کے اندر یہ سارے ریفرنسز مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے اگر کوئی مائگریشن ستر ہزار سال سے لے کے ایک لاکھ بیس ہزار سال تک پرانی ہے اس کے بعد جو لوگ یہاں پہ عباد ہیں ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کیا وہ فورنر ہیں فورنر سے مطلب کیا لیتے ہیں اگر وہ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں یا ایران کی سائٹ سے داخل ہوئے ہیں تو یہ ہزاروں سال کے اوپر پھیلی ہوئی تاریخ ہے ہزاروں سالوں کے اندر کیا ہوئے یہ لوگ ساری زندگی کے لیے فورنر ہی رہیں گے یہ کبھی بھی یہاں کے مقامی نہیں ہوں گے اور پھر سب سے مزے کی بات یہ ہے جو لوگ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اگر میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو اس ایشو کے اوپر اس سبجیکٹ کے اوپر جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ خود اپنی تاریخ عرب میں ڈونتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ چھ سات سو سال آٹھ سو سال پرانی ہے سات آٹھ سو سال بعد بھی وہ اپنی تاریخ عرب سے جوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بھئی آپ یہاں کے مقامیں نہیں ہیں خود سینٹرل ایشئر ہیں یہ اصل میں جتنی کہانی گجروں کے بارے میں یہ مشہور کر دی گئی ہے کہا گجر یہاں کے لوکل ہیں یا نہیں ہیں یہ فارنر ہیں یہ چوتھی سدھی اسویں میں آئے ہیں کشان کشان کون تھے کشان یہ ہیں وہ ہیں یہ ساری کہانیاں وہ لوگ سناتے ہیں جو خود کو بھی جو ہے یہاں پہ انویڈر کے طور پر اور فارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ یہاں کی جتنی مقامی عبادی ہیں ان سب کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ فارٹنر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا سب سے یہ ایک سوال ہے یہ خطہ جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہ دنیا کے ذرخیص ترین خطوں میں سے ایک ہے اس کے موسمی حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پہ انسانوں کے رہنے کی زیادہ گنجائشہ بنسبت ہم جن علاقوں کی بات کر رہے ہیں یورپ کی بات کریں تو وہاں پہ جتنی شدید سردی آج کل بھی ہوتی ہے اور آئیسے ہزاروں سال پہلے چلے جائیں وہ تو ویسے آئی سیج میں تھے وہ لوگ وہاں پہ تو زندگی گزارنا اس دور میں بہت زیادہ مشکل تھا اس لیے زندگی کی ابتداء انسانوں کی ابتداء یہاں سے ہوتی ہے ابھی در کی ہماری جتنی کنورسیشن ہے اس میں انترپولوجی کے حساب سے مجھے جو ایک سمجھ آئی ہے کہ اگر ہم گجروں کی بات کرتے ہیں تو گجر کسی قوم قبیلے یا خاندان کا نام نہیں ہے یہ ایک پوری نسل کا نام ہے جس کے اندر اب بہت سے قبیلے بہت سے کروب بہت سے برادرییں یہ شامل ہو چکی ہیں جو ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہیں اور اس نسل کو جو مجودہ نام دیا گیا وہ ہے گجر اس کے انشن ٹائم میں سے جتنے ہیں قدیم ترین میں سے جتنے نام ہیں وہ چلتے آرہے ہیں ان کی ساری چین ملتی ہے لیکن اس نسل کا جو مجودہ نام ہے اس لئے ہم اس کو جنسس میں ڈسکس کر رہے ہیں ہم انتھروپولوجی کے جو انسان کی جو نسلیں ہیں نسلیں انسانی ہیں جنریشنز ہیں اس کے اندر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم اس کو ایک ٹرائب کے طور پہ یا ایک نیشن کے طور پہ یا ایک رو کے طور پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں یہ سارے ایویڈنس ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ لکھتے ہیں کبھی بھی گوگل کریں کہ جنسس تھیوری آف گوجز تو اس کے اوپر بہت سارے آرٹیکلز ملیں گے آپ کو یہ جنسس کی جو تھیوری ہے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ملیں گی اگر آپ ایک جو نسل ہے ایک نسل جو ہے اس کو ٹریس آؤٹ کرنا چاہیں گے آپ تو ترکی میں بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے فوٹ پرنٹس تو آپ اسے تروق کہہ دیں گے آپ یورپ کے اندر جائیں گے اس کے فوٹ پرنٹس مل جائیں گے آپ کو تو آپ اسے یورپین کہہ دیں گے ایفریقہ میں جائیں گے ایشیا میں ہے ایشیا کی پھر آگے ہم اس کو ڈوائٹ کر دیتے ہیں اگر جی چھاہینا چھاہینا میں بھی فوٹ پرنٹس مل جائیں گے جاپان جاپان میں بھی فوٹ ٪ừ پرنٹس ملیں گے فاور о nousに بھی ملیں گے میڈل ایسٹ میں بھی ملیں گے سینٹرل ایشیا کے اندر آپ کو ملیں گے ساؤتھ ایشیا کے اندر ملیں گے ٹیک ہے تو اسئ خیلے ملیں اسے ملن ông جائیں گے یورپ کے جس بھی ایریے میں جائیں سپیشلی نورتھ یورپ جو ہے اسی طرح سے جو یورو ایشین زون بنتا ہے وہاں پہ بھی آپ جائیں گے تو آپ کو ان کے فوٹ پرنٹس ملیں گے تو جس قوم کے جگہ جگہ پہ آپ کو فوٹ پرنٹس میرے رہے ہیں ساری اس کے حوالہ جات میرے رہے ہیں تو جس مرضی اینگل سے آپ اسے رسرچ کریں آپ وے آٹ ملاتے جائیں آپ اپنی لائن کھینچتے جائیں وہ فوٹ پرنٹس ملتے جائیں گے لائن بنتی چلی جائے گی اب اس کے انہیں پہ جس مرضی سائٹ پہ ایرو لگا دیں کہ جی جورجیا سے انڈیا ہے انڈیا سے جورجیا گئے روڑ تو دونوں مل جائیں گے کیونکہ آپ جو ہے نسل کی بات کر رہے ہیں جنریشن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک کسی قبیلے چھوٹے سے گروہ کی بات نہیں گار رہے ہیں تو جنسیس تھیوری جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ گجروں کی جو اپنی اصل ہیں وہ ہزاروں سال پہ پھیلی ہوئی ہے کہ اگر دو لاکھ سال اس ٹائم پہ بولا جاتا ہے کہ انسانی عبادی کو زمین پہ بستے ہوئے تقریباً دو لاکھ سال ہو گئے ہیں اس دو لاکھ سال میں سے اگر کسی کے ایک لاکھ بیس ہزار سال پرانے ریکارڈز مل رہے ہیں تو کیا اس نیشن کو اس قبیلے کو اس خاندان کو اس گروہ کو جو مرضی آپ نام دیں کیا وہ دنیا پوری دنیا کی لوکل ہے بھئی میرا یہ ماننا ہے کہ گجر اس ٹائم دنیا کا سب سے جو لوکل قبیلہ جس کے فوٹپرنٹ شتنی بڑی دنیا کے اندر ملتے ہیں لیکن جم سب سے مزہدار چیز ہے وہ گجر کے نام سے ہی ملتی ہے آپ سپین میں نے آپ کو گجر مل لے گا آپ بلگاریا البانیا چیچنیا اسی طریقے سے انڈونیشیا فلپائن ایفریقہ کے بہت سارے کنٹریز میں آپ کو قسانے گورسی چیچی چھوان چھاوڑی چار اس طرح سے ہزاروں نام گجروں کے جو ہے جتنی گجر گوتے ہیں ان میں سے ہر گوت کا نام جو ہے ہر سب کا اس کا نام آپ کو کسی نہ کسی شہر کسی نہ کسی قبیلے ملت کے طور پر آپ کو مل جائے گا تو پوری دنیا کے اندر جہاں ہمارے فوٹ پرنٹس ہیں وہ جب پھیلے ہوئے جگہ جگہ پہ ہمارے نشانہ تو ہمیں جس سے مرضی جوڑتے رہے جیسے ابھی ہم جس انتروپالوجس کو لے کے جار رہے ہیں اس نے اپنی رسرچ ہی نیل سے سٹارٹ کی دریہ نیل کے کنارے سے اس نے اپنی بیسیک رسرچ ہی وہاں سے سٹارٹ کی اب وہ وہاں سے فوٹ پرنٹ ڈونڈتے ہوئے یہاں تک آئی ہے ہم اس کو وائس ورسا کر دیتے ہیں ہم یہاں سے یہ فوٹ پرنٹس ڈونڈتے ہوئے وہاں تک چلے جاتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں نائجر کے اندر روانڈا کے اندر آپ سمپلی کسانہ جو ہے وہ سپیل کریں کے ڈبل ایس اے این اے آپ روانڈا کے اندر نائجیریا کے اندر نائم کے طور پر سیم یہی ورڈ ملے گا کے اے ڈبل ایس این اے کسانہ کے آئی ایس اے این اے کسانہ آپ کو یہ ملے گا آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ ہمارا فیملی نائم ہے اب پاکستان کے کسانے کو انڈیا کے کسانے کو افغانستان کے کسانے کو تو سکتا ہے سوشل میڈیا نے یہ سپیلنگ بتا دیو لیکن تنزانیہ کے کسانے کو کس نے بتایا یروانڈا بھی جا کے کس نے یہی سپیل کرنا اور کس نے اس کو بتایا کہ یہ آپ کا فیملی نیم ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں اگر اس آرٹیکل کو جو چھوٹا سا شیئر جو میں یہاں پر شیئر کیا آپ لوگ کے ساتھ ہے آپ اس کو عغت ہیں کثی کی کرفٹس اور شیئر زی رہ کنم că گوزر is a reference to their merchandise and metal work. ٹھیک ہے جی. پھر جا کے آگے وہ دوبارہ سے کہتا ہے the custom of the price weighing and placing value on offering and traded commodities explain the linguistic connection between the گوزر's and harrots and between the words گار کھر ہر. تو یہ ساری چیزیں ہیں ان ساری باتوں کو ان ساری چیزوں کو لے کے جب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ گوزر جو ہے وہ local ہے. وہ پاکستان کے بھی local ہے. وہ انڈیا کے بھی local ہے. وہ افغانستان کے بھی local ہے. وہ چائنہ کے بھی local ہے. وہ تاجکستان کے. وہ ترکمانستان کے بھی local ہے. وہ فلپائن کے بھی local ہے. وہ انڈونیشیا کے بھی local ہے. لاہور میں تقریباً تین چار سال پہلے HLA کلاس جو ہے DNA گجروں کے اوپر جو پنجابی گجر ہیں پنجاب کی پہلی پاپولیشن کے طور پر انہوں نے گجروں کو سلیکٹ کیا ان کے بلڈ سیمپلز لیے گئے 159 لوگوں کے یہ تقریباً 17 سکیر کلومیٹر کے ایریے میں سے ان لوگوں نے جو انڈویچولز کے ہیں وہ سیمپلز کو اکٹھا گیا اس سٹڈی کا مقصد یہ خیر ایک میڈیسن کمپنی نے بسکلی تو کروائی تھی لیکن اس کا مقصد دنیا کے دوسرے جو قبائل ہیں دنیا میں جو دوسرے ملکوں میں پاکستان کے اندر جو بستے ہیں قبائل ان کو جن میں سے پشتون قبائل بھی تھے سندھی قبائل بلوچ قبائل ان سارے کے DNA کر کے ان کا جو رپورٹ جنریٹ کرنا ان کے اندر جو جنیٹیکلی جو ڈیزیزز موف ہوتی ہیں ان کے اوپر بیسکلی تو سٹڈی تھی لیکن اس سٹڈی کے دوران جو ہے وہ چیزیں بہت ساری سامنے آئیں وہ انیلسس کے اندر بہت سے ایسی ٹائبز میں پورے بھی ان کی بات نہیں کر رہا ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ٹائب ایسی ملی جیسے مراکو کے اندر الجیریہ کے اندر زمبابیر روانڈا اور جو دوسرے ملک ہیں پرتگال جورجیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش چائنہ جپان پوریا میڈل اسٹ میں سے یوہی کے اندر یہ اس طریقے سے وہ ساری چیزیں ملیں وہاں پہ مختلف قبیلے ملے جن کے گجروں کے ساتھ کلوز ریلیشنز ہیں وہ کسی کے ساتھ ٹیئر ون پہ کسی کے ساتھ ٹیئر ٹو پہ کسی کے ساتھ ٹیئر تھری پہ کسی پہ لیول فور پہ جا کے ان کی آپس میں جو ہے وہ پلڈ ریلیشنز نکلے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں روانڈا کی بات کروں تو روانڈا میں ہزاروں کو بائل بستے ہیں وہاں پہ ایک قبیل ہے جو خود کو کسانہ کہلاتا ہے اس کا جو نائجیریا کے ہیں نائجر کے کسانے ان کے ساتھ دنزانیا کے جو کسانے ان کے ساتھ برازیل کے کسانے جو ہیں ان کے ساتھ پرتگال کے جو کسانے ہیں ان کے ساتھ جورجیا کے کسانے افغانستان کے کسانے پاکستان کے کسانے انڈیا کے جو کسانے ہیں ان سارے لوگوں کا اپس میں کوئی نہ کوئی بلڈ ریلیشن لازمی نکل ہے یہ دنیا کے اندر سٹیڈیز ہیں اب اس کے اوپر بہت سے دوست کہہ سکتے ہیں کہ جی میں پوری دنیا میں ڈونتا بے رہا ہوں اور گجروں کو دنیا کے اندر پھلا رہا ہوں اس طرح کے بہت سارے اترازات ہوتے ہیں دوسرے لوگ بھی اتراز اس طرح کے کرتے ہیں یہ وہ سٹیڈیز ہیں آپ سیمپل جو اوپر ٹائٹل لکھا ہوئے میں نے اس ٹائٹل کو اٹھائیں گوگل کے اوپر کوپی کریں آپ کے پاس یہ پوری سٹیڈی رپورٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے ریزرڈز ان کی ڈسکیشنز ان کی سیمپلنگ میتھڈز پھر اس کے اوپر جو انہوں نے کنکلوزن نکال لیا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اس میں مطلب میں اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی سٹوری یا کہانی آپ کو بنا آکے سنانے کی کوشش نہیں کر رہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنے یہ میں نے ابھی تک سلائیڈز آپ کے سامنے چلیئے ان ساری سلائیڈز کے ٹاپکس کو اٹھائیں آپ سمپلی گوگل کے اوپر کریں آپ کے پاس اس کے ایویڈنس اور وہ ساری چیزیں آ جائیں گے کس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے خود سے لکھی ہو خیار میرا تو یہ سبجیکٹ بھی نہیں ہے ویسے بھی اور مجھے تو ویسے بھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی لیکن میں نے ان کو پڑا جتنا کو میں سمجھ سکا ہوں جتنا میں اپنی سمجھ کے اکارڈنگ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے انہوں نے اس کا ٹری بنایا وہ ٹری دیکھتے ہیں وہ ٹری کیا کہتے ہیں اس بارے میں اچھا اس ساری ریسرچ کے طرح جو ایک چیز سب سے ایران کند جو ان کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دراؤر تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جنہوں نے انڈیس سیگلائزیشن کو جنم دیا جنہوں نے ہڑپا مونچوڈیرو جیسی ریاستیں کھڑی کی اور آج وہ جو دراؤر لوگ ہیں وہ ساؤت میں انڈیا کے اندر کافی زیادہ ان کے قبیلے ہیں وہ یہ چیز دیکھ کے ہیران ہو گئے کہ جو ساؤتھ انڈیا کے جو دراؤر ہیں ان کا اور گجنوں کا بڑا کلوز ریلیشن ہے حالانکہ گجنوں کو ساری زندگی سینٹرل ایشیا سینٹرل ایشیا سینٹرل ایشیا کہا جاتا رہا تو ان کا دراؤر کے ساتھ کیا ریلیشن ہے چونکہ اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے زیادہ ڈیٹیل میں بریف نہیں کیا زیادہ اس کی ڈسکرپشن نہیں دی اس لیے میں اس کے اوپر نہیں دے سکتا میرے لیے بھی یہ حیران کن چیز تھی میرے لیے بھی یہ ایک نئی تھیوری ہے انشاءاللہ نیکٹس ہم اس کو سٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے کتنی سچائی ہے لیکن جو قبیلے جن کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو نکال لے ہیں ان کے اپس میں یہ ٹری آپ کے سامنے اس ٹری کو آپ دیکھتے جائیں ان کی ٹریز جو بان رہی ہیں جو لیولز بان رہے ہیں جس طریقے سے کہ اگر آپ جو ہے وہ گجر کو سینٹر میں رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو گجر ہیں ان کا جو انڈین آندھرا پردیش کے جو گولہ ہیں یہ گولہ کبیلہ جو ہے یہ دراور ہے گجروں کے بارے میں ان کو آریانس کہلیں ہوں فارنر کہلیں جو بھی کہلیں لیکن یہ اس کے بہت زیادہ کلوز ملا ہے اس کا ریلیشن سب سے زیادہ کلوز ان کے ساتھ ملا اس کے ساتھ ہی دوسری ٹیئر کے اندر جو ہے یہ ممبئی کے مراتھا جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اس کو لی ہے اب مراتھا جو ہیں وہ بھی ان کو بھی آپ لوکل کنسیڈر کرتے ہیں دراوڑ کو بھی آپ لوکل کنسیڈر کرتے ہیں لیکن گجر پہ آکے آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فورنر ہے اس کے اوپر آپ چلے جائیں بنگلہ دیش کے اندر جو تھاکہ کے اندر انہوں نے بنگالی تھے ان کا لی ہے پھر میں وہی بات اپنی ریپیٹ کروں گا کہ یہ مقصود لوگ ہیں یہ پوری پوری اگر میں بنگالی بولوں گا تو پوری بنگالی قوم کی بہار نہیں میں کہا رہا اس کے اندر جو کلاسیفکیشنز ہیں جیسے میں نے وہاں پہ بہت سے لوگوں کو چودری کا ٹائٹل یوز کرتے ہوئے دیکھا اور وہ خود کو برہمن کلیم بھی کرتے ہیں خشتری کلیم بھی کرتے ہیں ان کے اندر چونکہ میری اس ٹاپک پہ بھی تنی کوئی ان کے اوپر سٹڈی نہیں ہے اس لیے میں وہاں پہ سپیسیفک آپ کو قبائل نہیں بتا سکتا ان کے ساتھ ہی جو شانسی ہے چائنہ کا صوبہ ٹھیک ہے اس کے ہنس جو ہیں ان کے ساتھ بڑا کلوس ریلیشن نکلا پھر ساؤتھ کوریا کے جو یہ جو پاپ ایٹ ہے یہ بسکلی یہ سوفٹ ایٹ کے نام ہے پاپ ٹو کو پاپ ایٹ اس طرح کے اس کے اندر ایک ایک پوری پوری کلاس ہے قبیلوں کی ان کے بنایا ان کے ساتھ ریلیشنز جیپنیز جو لوگ ہیں ٹرکی کی پاپ ٹو کے اندر جو ہیں ان کے ریلیشنز نکلیں پھر بات ہوئی آ جاتی کہ پوری ٹرکیش قوم نہیں پورے ٹرکیش قبائل نے جو پاپ ٹو سے ریلیٹڈ ہیں وہ اسی طرح سے جورجی ہے یہ بھی جو ہے وہ قبیل ہے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں ہم نیچے دیکھتے ہیں تو انڈیا نورت پاپ ٹو میں ملتے ہیں پاکستان میکسٹ سندھی جو ہیں پیور سندھی نہیں پیور سندھی ہمیں اور گزنوں میں بڑا فرق نکلا ہے اس کے اندر ایک جو سب سے مین چیز تھی کہ انتیس قسم کی جو ہیں ڈیفرنٹ یونیک جو ہے ایڈینٹیٹی ملی ہیں گزروں کی ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ نہیں کرتی اسی طرح جو پاکستان کے میکسٹ سندھی ہیں وہ بڑے کلوز نکلیں ہیں گزروں کے اسی طرح سے جو برشو لوگ ہیں اسی طرح سے جو کلاش کے لوگ ہیں ان کا بہت پانچویں چھٹے لیول پہ جا کے ان کی جو ہے وہ نکلتی ہے جو پتھان خیر ہمارے تو یہ انہوں نے تو پتھان اس کو بولا لیکن ہمیں تو بتا ہے وہاں پہ ہم تو کہتے ہیں کے پی کے کی مجورٹی جو ہے وہ گزر ہے ٹھیک ہے انہی میں سے کسی کے سیمپلز لیے ہوں گے بلوچوں کے ساتھ ایران کے جو بلوچ ہیں ان کے ساتھ پورتگال کے جو ازوریز ہیں الجیڈیا کے پاکٹو کے مروکو کے لوگ روانڈا کے اسی طرح سے زمبابے مختلف یہ پورا ٹری ہے آپ کے سامنے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں انہوں نے کس طریقے سے جو ہے یہ جنسز کا جو ٹری ہے ان کا جنریٹ کیا ہے کہ ان کے اپس میں ریلیشن ہے کہ کہیں پہ بریک نہیں ہو رہا صرف اپنی ٹی ایز کے حساب سے یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ کس کس لیول پہ جا کے کون کون سے قبیلیں اپس میں میرے رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے دیکھتے ہیں اتنے ملکوں کے اندر اگر کوئی قبیلہ اگر کوئی ٹرائب اگر کوئی نیشن اگر کوئی قوم بستی ہے وہ تو ان ساری دنیا کی لوکل ہوگی بھئی ہم اس کی آج بھی اسی بیعث میں ہو جائے ہیں کہ ہم انڈیا سب کونٹیننٹ پاکستان یہاں کے لوکل ہیں کہ ہم سینٹرل ایشیا کے ہیں اگر ہم سینٹرل ایشیا کے ہیں تو یہ جو ڈی این اے میں ہمارے آیا کہ ہمارے دراوروں کے ساتھ جو ایفیلیشن نکلی ہیں وہ کیا ہیں پھر ہم پچھلی سلائیڈ میں یہ چیز ڈسکس کر کے ہیں کہ ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ دنیا کی تعمیرات کی پاسشاہت کی ان چیزوں کی ماہر تھی اسی وجہ سے انہیں یہ نام دیا گیا عظیم جنگجو عظیم جنگجو جو ہوتے ہیں وہی ملک فتح بھی کرتے ہیں ملک آباد بھی کرتے ہیں ملک برباد بھی وہی کرتے ہیں تو ہم نے اگر ملک آباد کی ہم نے پوری دنیا میں فٹپرینٹس اپنے چھوڑے اپنے نام کے ساتھ چھوڑے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا لیکن چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک انتھرپالوجی کے بیس پہ ہے انشاءاللہ جب ہم آرکیالوجی کی بیس پہ اور لینگویسٹک کی بیس پہ اس کو سٹڈی کریں گے تو بہت ساری اور نئی چیزیں ہمارے سامنے ہائیں گی بہت سارے اور پوائنٹس جو ہے ہماری ان ساری باتوں کو جو ہے وہ پروف کر رہے ہوں گے اسی طرح سے ہزارہ یونیورسٹی نے جو ہے وہ سوات ڈسٹرک کے سیونٹی تھری جو ہے ان لوگوں کا ڈیٹا لیے اس کا انالسس کیے اس کے انالسس نے بھی ویڈزڈ دیئے جو لہور کے گجروں نے دیئے تھے اب اگر ہم جو میرے دوست پاکستان میں ہیں وہ تو اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں لہور اور سوات کے جو ہے ترمیان میں یہ تقریباً سات آٹھ سو کلومیٹر کا فاصل ہے اس کے علاوہ کلچر کے حوالے سے زبان کے حوالے سے زمین آسمان کا فرق ہے کلہور کے گجر پنجابی سپیکنگ ہیں وہ لوگ پشتون ہیں مطلب پشتو سپیکنگ ہیں اس کے ساتھ گوجٹی سپیکنگ بھی ہیں وہاں پہ لیکن وہ چند مقصود ایریا کے اندر لوگ ہیں لیکن مجھوٹی جو ہے وہ پشتو سپیکنگ ہیں ان کا کلچر کے پی کے حساب سے ہے پنجاب کا کلچر پنجاب کے حوالے سے ہے ان کی آپس میں کوئی رشتے داریاں نہیں ہیں ان کی آپس میں شادیاں نہیں ہوتی میں کم از کم میں نے تو نہیں آج تک دیکھا اپنے اسٹرنیور میں سارے ہوئے ٹھیک ہے کوئی شادیاں ہوتی ہیں کوئی ایک کا دکہ کوئی کیس ہو تو ہو لیکن جو ایک انٹر میریجز ہوتی ہیں جس طریقے سے جیسے پنجاب میں ہیں اس کے پی کے کے لوگ آپس میں کرتے ہیں پنجاب کے لوگ آپس میں کرتے ہیں یا بلوچستان میں بسنے والے گجر آپس میں کرتے ہیں سندھ کے گجر وہاں پہ آپس میں کرتے ہیں کو مائیگریٹڈ فیملیز چاند دیکھوں آپس میں تو وہ ایک علاقہ مسئلہ ہے لیکن زلڈ پھر یہاں پہ بھی وہی سیم آ رہے ہیں کوئی فوند دیکھت دا گجر پوپلیشن ہے ملٹیپل مٹرینیل جانے پول کمپرائے آف ساؤتھ ایسیا گھر اب یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں ہم پچھلی سٹڈی میں چکے انہوں نے اس اینگل سے سٹڈی کو نہیں کیا انہوں نے انڈینز ان کے ساتھ سٹڈی کو کمپیر نہیں کیا ہوفولی اگر اس ٹڈی کو وہ انڈینز کے ساتھ کپیر کرتے تو رزلٹ کچھ اور نکل دیں یہاں پہ بھی پھر ان کے لیے بھی یہ شوکنگ ہوتا کہ جو یہاں کے جو لکبائل جن کو وہ لوکل کہتے ہیں کہ جی دراورت تھے ان کے بعد آریانز آئے آریانز کے بعد پھلاں آئے گریکس آئے گریکس کے بعد کشان آئے کشان کے بعد جو ہے موریا موریا آئے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہن آئے ہونوں کے ساتھ ہوئے گجر ہوئے اور یہ ان ساری چیزوں کو لے کے اور وہ سارا بناتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ سرپرائزنگ ہوتا یہ چیز جو ہے یہ سرپرائزنگ ہوتی کہ یہ کس طرح کے رزلٹ آئے اس حوالے سے لاسٹ ٹڈی جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے مجھے کافی ساری سٹڈیز ملی ہیں جو جمع کشمیر کے گجران کے اوپر بھی ملی ہیں مدیہ پردیش کے گزروں کے اوپر بھی ملی ہیں ایسی طرح سے انڈیا کے بہت سارے اور دوسرے جو ڈسٹرک ہیں وہاں کے یہ سٹڈیز ملی ہیں لیکن میں نے جس چیمپل کے طور پر ان سٹڈیز کو یہاں پہ شیئر کیا ہے اس سٹڈی کو جو ہے یہ فرانسے کی انویسٹیکیشن کے لیے یہ سٹڈی بیسکلی کی گئی تھی لیکن اس کو کرنے کے لیے انہوں نے جو چار قومیں چوز کی ان میں اوان باٹ گجر اور راجبور تھے اور ان چاروں کو جننے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے کریکٹریسٹرک کے اندر بہت آج بھی اسی طریقے سے ہیں تو یہاں بی بی میں اس کو صرف آپ کو یہ بتانا ہے کا مقصد تھا کہ اگر اس کو اس انگل سے بھی دیکھا جا رہا ہے تو دنیا یہ ایکشپٹ کرتی ہے کہ ہماری جو کریکٹریسٹرک ہے ہماری جو پہچان ہے ہماری جو شناخت ہے ہماری جو ثقافت ہے یہ جو ہزاروں سال سے چلتی آرہی وہ آج تک قائم ہے اسی لئے ہمیں یہ دی این اے جو ہیں مختلف کمپنیز ہیں میڈیسن کمپنیز ہیں وہ بھی ہمیں فرسٹ پرورٹی پہ رکھتے ہیں کہ دی این اے کے اندر آپ کو پوری دنیا کے جو ہیں وہ فوٹ پرنٹ مل جاتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہماری پریزنس ملتی ہے اور پھر اس میں سے بھی مزدار جو بات جو سب سے اچھی چیز ہیں کہ ہم اپنی ہزاروں سال کی جو شناخت ہے اس کو نہیں بھولے ہم اپنے کلچر کو اپنے سسٹم کو نہیں بھولے جو ہم ہزاروں سال سے لے کے جار رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہوا کہ ایک وقت آیا کہ ہمارا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا ہماری حکومتیں چھینیں گئیں جس ہمارے بزنس زمینے جاہدادیں سب چھین لی گئیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے چلے گئیں مجودہ دور تھا انڈسٹری آئی انڈسٹری آئی جو رولیشن تھا اس کی وجہ سے دنیا بہت ساری چینج ہو گئی ریٹرن جو ہے پریس کیے جانے ٹیلیویشن کمیونکیشن میڈیم تیز ہوئے انہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا اس ارہ میں ہمارا ڈاؤن فال تھا ہمارا زوال کا زمانہ تھا ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے اور چھرانے والوں نے ہماری پوری تاریخ کو جرانے کی کوشش کی انہوں نے ہمارے نام بدل دیا ہمارے ٹائٹل چینج کرتی ہے سارا کو چینج کرنے کے باوجود جس چیز کو وہ نہیں بدل سکے وہ تھی ہمارے فوٹ ٹرنٹس جتنے لوگوں نے ہمارے ٹائٹلز جیسے مہر مہر چونکہ سورج کو بولا جاتا جو ہمارا ٹائٹل تھا اپلوچستان میں یوز کیا جاتا تھا رانہ اس کے بعد چودری ہے جتنے بھی ہمارے ٹائٹلز تھے جن لوگوں نے بھی چوری گئے ہیں جن لوگوں نے بھی ان کو یوز کرنا شروع کیا وہ ہمارے جتنے فوٹ پرنٹس نہیں دے سکتے ہماری شنالت ہماری پہچان ہر جگہ پہ ہے ہم ہر جگہ پہ موجود ہیں کیونکہ ہم ایک نسل کا نام ہے جو لوگ ہم سے ٹوٹ کے ہم سے الگ ہو کے کہ اپنی الگ سے شنافت بنانے کی کشش کرتے ہیں اپنی پہچان بنانے کی کشش کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی تاریخ جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس کو الجا دیتے ہیں ساری کوئی عرب سے اگر کوئی مسلم ہے تو وہ عرب سے اپنی بیس ڈوننے کی کوشش کرتا ہے اگر کوئی ہندو ہے تو وہ یہاں پہ لوکل اپنی پہچانڈ ڈوننے کی کوشش کرتا ہے لیکن گوم پھر کے ان کی سارے شجرے ہر چیز گجر پرتہار پہ آکے ختم ہوتے ہیں اگر گجر جو تھے انہوں نے کوئی اور ٹائٹل یوز کی ہے میں کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا تو انہوں نے اپنے جو قطبے تھے اس کے اوپر گجر خود کو کیوں لکھا اگر وہ ایک بندہ میں خود کو بین کہتا ہوں میں چھاوڑی گجر ہوں تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چھاوڑی جو تھے وہ راج پوت تھے اب راج پوتوں نے اپنی جو ویب سائٹس اپنی ہسٹری لکھتے ہیں اس کے اندر چھاوڑیسٹنی جو ڈیناسٹی ہے جو چھاوڑا ہے ہمارے ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو اپنے حساب کیسے بناتے ہیں بھئی آج بھی میں بیٹھا ہوں مجھے نہیں بتا کہ آج سے جو ہے وہ چھے سو سمتھنگ ستاون سمتھنگ کی باتیں ہیں اس کا مطلب کو تیرہ سو سال پہلے کی باتیں مجھے تو نہیں بتا نا اس جیز کا کہ تیرہ سو سال پہلے وہ لوگ خود کو کیا کہلاتے ہیں میں تو آج بھی اپنے آپ کو چھاوڑی گجر کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں میں ہوں ہی گجر جو ہے میں نے اپنے آپ کو کلیم ہی کوئی اور قوم نہیں کرتا تو آپ مجھے زبدستی کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ میرے سے میرا حق کیوں چھینتے ہیں آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ میری پہچان کو بدل کے رکھتے ہیں بول لمبا ہو گیا آج کا ہمارا یہ ٹاپک تو میں اس کو یہاں پہ سام اپ کرتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے اس کو لے کے چلیں گے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں اس جیز کے اندر آپ اپنے کوئسٹنز میرے سامنے لے کے ہیں پھر جن دوستوں کے پاس اور تھیوریز ہیں وہ کائنڈی وہ تھیوریز جو ہیں میرا سیم نیم جو ہے یہ ایرپی کے اوپر بھی سیم سپیلنگ کے ساتھ ہے گوگل پلس کے اوپر بھی سیم نیم کے ساتھ ہے آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں آپ مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں ان باکس کر سکتے ہیں آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں میرے لیے خوشی کی بات ہوگی اگر آپ کمنٹس کریں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو لائک کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو شیرنگ میں میرا ساتھ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس حوالے سے اس کنفیجن کو جو ہے وہ ختم کر سکے تھانکیو بیری مچ